اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں ابھی انشاءاللہ سورہ آل امران کی آیت نمبر 89، 80 اور 81 کی تلاوت ترجمہ اور تشریف پیش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائکة والنبيین اربابا ایأمركم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيینَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤگے اور ضرور اس کی مدد کروگے اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں سورہ علی امران کی ان آیات میں عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان کر گویا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے یہی حال ان بعض یہودی فرقوں کا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے شرک سے اور اس طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین